اسلام علیکم سب مدرز کو بیسیکل اس گروپ کو بنانے کا اس چینل کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ کوکلی اور ہیرنگ جو بچے ہوتے ہیں ان کو گھر میں کس طریقے سے آپ جو ہے وہ سپیچ جو ہے پروائیڈ کر سکتے ہیں اس چیز کا بتانا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بچے کو یہ دس پنیاتی جو اہم چیزیں ہیں ان کا خیار رکھنا ہے بچے کے لیے تاکہ آپ بچے کو جو ہے مکمل جو ہے وہ گائیڈ لائن جو اپنے گھر میں بیٹھ کے بچے کو دے سکیں جو ہیرنگ ایٹ یوز کرتے ہیں یا سپیچ میں پرابلم ہیں یا جو کوکلیر ہو چکے ہوئے ہیں ان بچوں کے لیے کیا پروپر اٹینشن دیں بچے کو بچے کو جو ہے وہ مکمل آویرنس ہو الفاظ کی اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے کہ جی آپ لنک ساؤنڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں بچے کی آرڈٹری ٹریننگ اور سب سے پہلے تاکہ اسے آوازوں سے روشناس کروایا جائے جو بچے کوکلیر کرواتے ہیں کیونکہ وہ پہلے آوازوں کو سن نہیں سکتے تو ایک دم سے سب سنتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آرڈٹری پر ہی کام کیا جاتا ہے جس میں جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ان کے سکس لنک ساؤنڈز آتے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ ان ساؤنڈز پر کام کر لیتے ہیں بچے کو یہ لنک ساؤنڈز آ جاتے ہیں تو پھر آپ موو آن کرتے ہیں اگلے ساؤنڈز کی طرف جو آگے جا کے جو ہے اینیمل اور جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ جو ساؤنڈز ریلیٹ ہوتے ہیں ان کو پہلے آپ لنک ساؤنڈز کے سکس جو ساؤنڈز ہوتے ہیں ان پر مکمل بچے کی گریپ حاصل ہونی چاہیے جو کہ آپ ثروف لیش کارز اور ثروف جو ہے وہ موڈل ان کو کرواتے ہیں تاکہ وہ آوازوں کو پہچانا شروع کر دے جس میں انوائرمنٹل ساؤنڈز بھی آ جاتے ہیں جس میں ہم ہون کی آواز گھر کی بیل کی آواز اور مختلف آوازیں بھی بچے کو سناتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں اس کے بعد وہی بات جو میں نے کہا کہ انوائرمنٹل ساؤنڈز آتے ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن آتے ہیں اینیمل ساؤنڈز آتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بول کر بچے کو جو آگے سے موڈل اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کو آگے سے چیز بلوا کر اٹھوائی جاتی ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ذہن نشین کر لیتا ہے کہ گھوڑا کس طریقے سے بولتا ہے یا جو ہے وہ ڈوگ کیسے بولتا ہے اس کے بعد تھرٹ آ جاتا ہے لیسن جس میں جو ہے وہ اس کی ڈیوائس کی آوینس دی جاتی ہے بچے کو کہ وہ کس طریقے سے اپنی ڈیوائس کو آن آف ہو وہ کب سنتا ہے کب نہیں سنتا اس کو اس چیز کی آوینس کروانی ہوتی ہے وکیبلی انکریز کرنی ہوتی ہے جب لنک ساؤنڈ کر لیتا ہے بچہ ٹرانسپورٹیشن کر لیتا ہے آنیمالز کر لیتا ہے تو پھر ان کو وکیبلی میں انکریز کرنی ہوتی ہے ہر ویک میں جو ایک سکیجول کے اکورڈنگ دو دو الفاظ ایڈ کر کے بچے کو اس کی وکیبلی پر کام کرتے ہیں اس کے بعد جو ایکسپریسیو لینگویج آتی ہے ریسپٹیو لینگویج آتی ہے ایکسپریشن کیسے دے رہا ہے الفاظ کو سننے کے بعد اور ریسپٹیو وہ کس طریقے سے الفاظ کو جو ہے وہ پرسیف کر رہا ہے وہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں اس کی ایکسپریسیو اور ریسپٹیو لینگویج کے اندر تاکہ وہ اچھے طریقے سے بتا سکے وہ اظہار کر سکے الفاظ کا استعمال کر کے ان کو جملوں میں بیان کر سکے پھر بیسیکلی جب ہم ان تمام چیزوں پر کام کر لیتے ہیں لنک ساؤنڈ پر انوائرمنٹل اور باقی ساؤنڈ پر تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اگر آپ کا بچہ کام نہیں کر رہا تو آپ اس کو جو ہے پرومٹ کے ذریعے بھی کام سکھاتے ہو تاکہ وہ شروع میں جو ہے پرومٹنگ ہو رہتی جس میں بیزوال بائی ہم جو ہے وہ دیکھ کر ان کو بتاتے ہیں پھر بربلی بتاتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں سے مطلب اس کو چیز مطلب اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے پارشلی پھر موڈلنگ کے تھو پھر فیزیکل پرومٹ ہو جاتے ہیں جو ہے اور اس کے بعد فولی فیزیکلی پرومٹ ہوتے ہیں یہ تمام پرومٹنگ بیسیکلی جو ہے ہم بچے کو صرف اویرنیس دینے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ الفاظ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں وہ امیٹی ایٹ کرتا ہے ہمیں وہ ہماری باتوں کو جب سنتا ہے اور ان کو دہرانا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ہیرنگ جو ہے اس کی انکریز ہو رہی ہے اور اس سننے کی اس کی طاقت جو ہے وہ بھر رہی ہے اور اس طریقے سے بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ کی طرف آتا جاتا ہے امیٹیشن بہت ضروری ہے جب تک بچہ جو ہے وہ آپ کو سن کے بولے گا نہیں رپیٹ نہیں کرے گا تب تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی جو ہے وہ کتنی اچھی جو ہے وہ اس کے نالج میں لرننگ کتنی اچھی ہو رہی ہے پھر آ جاتی آرٹیکولیشن جب بچہ تو آرٹیکولیٹ کرتا ہے آرٹیکولیشن میں جو ہے بہت زیادہ ہمارے مو کے مسئلز انکلیوڑ ہوتے ہیں آرٹیکولیشن میں بیسیکلی جو ہوتا ہے کہ ہم نے وہ بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ کون سا ساؤنڈ کس طریقے سے پرناؤنس کیا جائے گا کس طرح سے رہونٹو کی یا مو کے مکون سے مسئلز جو ہے وہ کام میں آتے ہیں اب اتنے لمبا تو آپ کو آرٹیکولیشن کی مکمل ریفنیشن سمجھانے میں پیرنٹس کا ایک پورا لیکچر جالا جائے گا پیرنٹس کو تو اس لئے بیسیکلی آپ کا یہ جانا ضروری ہے کہ آرٹیکولیشن جو ہوتا ہے اس تھیرپی میں سب سے پہلے آپ نے بچے کو ہر ساؤنڈ بتانے کے لیے خاص قسم کے جو آپ کے آرٹیکولی جو فیچرز یوزت ہوتے ہیں جس میں ہارڈ پیلٹس، سوفٹ پیلٹ آتا ہے یوبلا آتا ہے اور ڈیفرنٹ مسلز آتے ہیں موکے وہ تمام کس طریقے سے مل کر ایک ساؤنڈ کو پرڈیوز کرتے ہیں بیسیکلی تو ہم لوگ بڑے آرام سے بول لیتے ہیں لیکن جو ہیرنگ ایمپیر بچہ ہے اس کے لئے تمام مسلز کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک لفظ کو پیدا کرنا پرڈیوز کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس لئے بچے کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے جب وہ تمام چیزیں سیکھ لیتا ہے جیسے کہ ٹرانسپورٹیشن آنیمل سیکھ لیتا ہے پھر اس کا ایک بیسیک آزادہ ہے جنرلائزیشن جنرلائزیشن میں بچہ یہ سیکھتا ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ گرین ایپل بھی ایپل ہے ریڈ ایپل بھی ایپل ہے یا کسی بھی قسم کا ڈوگ کسی بھی نسل سے تعلق کرنے والا ڈوگ ڈوگ ہی ہے اور اس طریقے سے اس کو پتا چلتا ہے کہ جنرلائز کیسے میں نے کرنا ہے سپون کے بارے میں ہم کھانا کھاتے ہیں سپون سے مطلب وہ کیا کچھ بیٹ کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں بتاتا ہے بچہ جنرلائزیشن اس کی انکریز ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے سپونٹینیس سپیچ یہ تب انکریز ہوتی ہے جب بچہ جو ہے بینا ایمیٹیشن کے بینا کسی پرامٹ کے وہ خود سے جو الفاظ کو بولنا شروع کر دیتا ہے آسانی سے آپ کی کوئی نقل سازی کیے بغیر تو اس کو ہم کہتے ہیں سپونٹینیس لی بچے نے سپیچ میں ڈیویلمنٹ ہوئی اور یہ سب سے بیسیک اور اہم پوائنٹ ہوتا ہے بچے کا کیونکہ جب تک بچہ جو ہے سپونٹینیس لی آرام سے خود سے جو ہے سن کے اسی ریم نہیں بولے گا ایزیلی تب تک اس کی جو لینگوش ڈیویلپ نہیں ہوتی اس لیے بیسیکلی ان تمام پوائنٹس پر کام کرنے کے بعد ایک سلسلہ وار جو ہے وہ باقی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے بیسیکلی جو ہے وہ میں شروع میں جو ہے وہ لیسن وائز آپ کو ایک پلان جو ہے وہ اسائین کرتی جاؤں گی ہر ایک اپیسوڈ میں جو ہے وہ آپ لے ایک لیسن جو ہے وہ اس کے اکوڈنگ اگر آپ اپنے بچے کا شیڈیول سیٹ کر کر کام کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی ہیرنگ میں اور اس کے جو ہے فنکشنل لینگوش میں کافی حد تک آپ کو ایمپرویمنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی بیسیکلی جو ہے وہ ہر ہفتے کا کام بچے بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ باقی ویڈیوز ضرور دیکھیں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے اور اگر آپ کو اور کوئی بات ہو تو ضرور کامنٹ میں شیئر کریے گا تاکہ میں جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناوں